السلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور سب کی خیر و آفیت کے لیے آپ سب ضرور دعائیں کرتے ہوں گے دوستو آپ سب نے بحلول دانا کا نام ضرور سنا ہوگا میں آپ کو چھوٹا سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جو آپ کے لیے ایک سبق ہوگا آنے والے وقت کے لیے اور موجودہ وقت کے لیے بھی دوستو کہا جاتا ہے کہ بغداد کے اندر اس وقت کی خلیفہ حارون رشید نے بحلول دانا کو ایک حکم دیا کیا حکم دیا کہ آپ بازار جائیں اور جا کر جتنے بھی قصائی گوشت بیچنے والے ہیں ان کے جو وزن کرنے کا پتھر ہے ان کی جا کر جانچ کریں تحقیق کریں اور جو بھی کم تولتا ہوا آپ کو نظر آئے لوگوں کو ٹھکتا ہوا نظر آئے اس کو پکڑ کر میرے دربار میں پیش کریں چنانچہ حارون رشید کے حکم کے مطابق بحلول دانا بازار کی طرف چل دیتے ہیں سب سے پہلے قصائی کی دکان پر آپ پہنچتے ہیں آپ اس قصائی کا جو وزن کرنے کا پتھر تھا اس کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس پتھر کا وزن کم ہے جو انہوں نے تیہ کر رکھا چنانچہ بحلول دانا اس قصائی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا حال چال ہے کیسے گزر و بسر ہو رہا ہے گھر میں سب خیر و خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں اب وہ قصائی آپ کے حال چال پوچھنے پر جواب دیتا ہے کہ بہت پریشان حال ہوں تنگ دستی میں مبتلا ہوں قرض کا بوجھ میرے سر پر ہے کبھی کبھی تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ اسی چھوڑی سے جس سے میں گوشت کاٹتا ہوں اپنے ہاتھ کی نبز کاٹلو اور خودکشی کررو لیکن بال بچوں کی محبت اہل و ایال کی محبت مجھے یہ کام کرنے سے روپتی ہے لیکن کل ملا کر یہ ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان اور تنگ دستی میں مبتلا ہوں چنانچہ بحل الدانہ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں ایک دوسری قصائی کے پاس آپ پہنچتے ہیں اس کے وزن کرنے کے پتھر کو آپ جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر سے محسوس ہوتا ہے کہ اس پتھر کا وزن کم ہے چنانچہ آپ اس قصائی سے پھر سے وہی سوال دہراتے ہیں کہ بتاؤ کیسے ہو کیا حال چال ہے گھر میں سب خیر و خیریت ہے یا نہیں ہے اب وہ قصائی جواب دیتا ہے کہ پریشان حال ہوں تنگ دستی میں مبتلا ہوں بہت زیادہ فاقہ کشی ہے گھر کے اوپر گھر کے کھرچے پورے نہیں ہوتے ہیں کبھی کبھی تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ اسی چھوری سے اپنے پیٹ کی عدویاں کاٹ کر خود کشی کر دوں جان دے دوں لیکن اہل و ایال بال بچے کی محبت اس کام کو کرنے سے مجھے روکتی ہے اب بحل الدانہ وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک قصائی کے پاس آپ پہنچتے ہیں اور اس کے وزن کرنے کے پتھر کو جب آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے یہ پتھر بالکل برابر وزن کا ہے جو انہوں نے تیکر بحل الدانہ اس قصائی سے پھر سے وہی سوال دہراتے ہیں کہ بتاؤ کیا حال چال ہے کیسے ہو گھر میں سب خیر و خیریت ہے یا نہیں ہے وہ قصائی جو جواب دیتا ہے کہ میں بہت خوشحال ہوں بہت زیادہ اللہ تعالی میرے رزق میں برکت دیتا ہے گھر کے سارے کھرچے میں تسلی بخش پورا کرتا ہوں اور اس میں سے مجھے بچ بھی جاتے ہیں جس سے میں غریبوں کی مدد کیا کرتا ہوں اور کاروبار بھی بہت اچھا چل رہا ہے لوگوں کی خدمت بھی ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے گوشت کا وزن بھی صحیح صحیح اور برابر کرتا ہوں پیارے دوستو ان سب کا حال چال معلوم کرنے کے بعد بحل الدانہ حارون رشید کی خدمت میں ان کے دربار میں پہنچتے ہیں اور جا کر واقعہ آپ سناتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں پکڑا مجھے بہت سارے ایسے لوگ ملے جو کم تولہ کرتے تھے جن کے تولنے کا پتھر کم تھا لیکن میں نے ان کو چھوڑ دیا حارون رشید گصے میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا جب وہ کم تول رہے تھے ان کے تولنے کا پتھر کم تھا تو ان کو گرفت میں لینا چاہیے تھا ان کو میرے دربار میں پیش کرنا چاہیے تھا ان کو سزا ملنی تھی حارون رشید سے بحل الدانہ کہتے ہیں کہ آپ کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں جو لوگوں کے ساتھ تھگی کرتے ہیں تھگنے کا کام کرتے ہیں وہ خود اختصار میں ہیں خود خسارے میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مصیبت ڈال رکھی ہے وہ پریشان حال ہیں ان کے گھر کے خرچے پوری نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ جب ان کو ہدایت دے گا وہ خود ہی صدر جائیں گے پیار دوستو ہم سب کے لئے ایک سبق ہے کہ جب کسی کے ساتھ آپ لیندین کیا کریں تو صحیح طریقے سے لیندین کرنے کی کوشش کریں ان کو صحیح وزن دینے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اقیم الوزن بالقسط ولا تخصر المیزان کہ جب تم تولہ کرو جب تول قائم کرو تو برابر تولو اور اس تول میں اختصار خسارہ گھٹانے بڑھانے کی کوشش مت کیا کریں یہ واقعہ دوستو ہم سب کے لئے ایک بہترین سبق ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے امید ہے دوستو اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور نیا سیکھا ہوگا زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کا لائک کر کے آپ کو شیئر کر دینا ہے اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ پانا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے پیل نوٹیفکشن آن کر لیجئے گا ہم ملیں گے ایک دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ